سلام علیکم میدے کی سب لو ٹھیک ٹھاگوں گے ٹاپک ہے ہمارا غیبت کی برائی اور اس کا وبال اے ایمان والو زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخربی سزا واجب ہوتی ہے اور کسی کے غیبوں اور راتوں کی جس تجھو نہ کیا کرو اور نہ پیٹ پیچھے گوسے کی برائی کیا کرو کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت تھا صورت امیس سے نفرت کرتے ہیں اور ان تمام رات میں اللہ سے ڈرو پیشک اللہ تعبہ کو بہت قبول فرمانے والا بہت رہن فرمانے والا ہے سورت الحجرات آیت گیارہ آج ہمارے معاشرے میں متعدد اقسام کی بیماریاں سرائیت کر گئیں ان بیماریوں میں سے اہم بیماری غیبت ہے یہ ایسی بیماری ہے جو عمام ہی نہیں بلکہ سماج کے باسر ذریع شعور تفحے کو بھی لاحق ہو گئی ہے اور اس بات کا انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ان سے کوئی مضموم حرکہ سرزد ہو رہی ہے سب سے پہلے تو یہ جانیے جائے کہ غیبت کسے کہتا ہے تاکہ اس سے بچنا مبکن ہو سکے غیبت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے سامنے کسی کی ذاتی برائیوں کوتھائیوں کا اس طور پر تذکرہ کیا جائے جب وہ اسے سنے تو برا جان ہے جیسے کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تم جانتے ہوگی غیبت کیا ہے صاحبہ کرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارس کیا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ وہ اسے نہ ہوا لوگوں نے فرمایا لوگوں نے کہا اگر وہ برائی سے موجود ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے اندر وہ بلائی موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی اور اگر وہ بلائی اس کے اندر موجود نہ ہو تو تم نے اس پہ بھوتان باتا صحیح مصرم غیبت ایک بیانک جروم ہے کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی یا عیوب کی تشریر کر کے اس کی آبویزی کی جائے حالانکہ یہ سراسر حرام ہے لیکن اگر کسی شخص میں کوئی ایسی بلائی موجود ہو جس سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں لوگوں کو اس کی بلائی سے مطالعہ کرنا اس کی ذمہ دالی ہے مثلاً کسی نے اپنے گھر سے کسی خانسا مار یا ڈیاوی کو چھوڑیا غیر اخلاقی سرگنیوں کی وجہ سے نکال دیا ہے اور اسے یہ پتہ چکا ہے کہ اس خانسا مار یا ڈیاوی کو اس کے کسی پروزی ایشدار نے اپنے پاس ملازم کر دیا ہے تو ایسی صورت میں اس پر اپنے پروزی ایشدار کو اس کی عادت سے مطالعہ کرنا ضروری ہے یہاں جس غیبت کی موانت کی بات ہو رہی ہے وہ کسی مسلمان کی ذاتی کمزوری ہو اور پتہائیوں کی تشریح کریے اس کی آبروزی کرتا ہے جیسے اللہ تعالی نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوش کھانے سے تشبیح دی ہے جسے کہ مسکورہ بالا آیت میں موجود ہے اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں غیبت کو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوش کھانے سے تشبیح دے کر اس فاردی کرائیت کا احساس دلایا ہے مردار کا گوش کھانا بجائے خود نفرت کے خوابے لیا وہ گوش بھی کسی جانر کا نہیں بلکہ انسان کا ہو اور انسان بھی کوئی اور نہیں خود اپنا بھائی ہو برحالی ہر شخص کا فرض بندہ ہے کہ وہ سہنا بھیل سے توبہ استفاہ کرتے ہوئے روک جائے پھر اگر وہ آدمی موجود ہو جس کی نیبت کی گئی ہے تو اس سے معافی مانگے ورنہ اس کی حق میں کسر سے دعائے مقفلت کریں